یہ بھی والدین کی طرح اداکاری کرتے ہیں پاکستانی ڈراموں میں آنے والے نئے نوجوان اداکاروں سے متعلق دلچسپ معلومات پاکستانی ڈراموں میں ان دنوں نئے اداکاروں کے چرچے کافی ہیں کوئی لیڈ رول میں دکھائی دے رہا ہے تو کوئی معابین کردار کی طور پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوارہا ہے اے روائے ڈیجیٹل کی ڈرامے و پاگل سی میں اداکاری کے جوہر دکھانے والے سعید قریشی ناظرین کی توجہ حاصل کر رہے ہیں سعید نے 2015 میں شو بیز میں اپنے کیریئر کا آگاز کیا تھا جبکہ خدا اور محبت میں بھی کردار اداکت کر چکے ہیں سعید اپنی فیملی میں پہلے ہیں جنہوں نے شو بیز میں قدم رکھا دوسری جانب شو بیز ہر نامی ویب سائٹ کے مطابق 2019 میں سادرشتہ ازدواج میں ملسلک ہو گئے تھے ان کے اہلیہ پیشے سے ڈینٹل سرجن ہے جن کا نام ڈاکٹر مشاہ ہے ہیرہ خان کا شمار بھی پاکستان کے نوجوان اداکاروں میں ہوتا ہے جو کہ بہت جلدی ناظرین کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں ہیرہ خان نے میڈیا میں شروعات میں سویٹ پاکستان کی مقابلے سے کی تھی جس کے بعد وہ میڈیا پر خوب چلوا گر ہوئیں زاران سارے کے ساتھ بھی اداکاری کر چکی ہیں جیو ٹی وی کے ڈرامے مشکل میں بہترین اداکاری کے جوہر دکھانے والے اداکار خوشحال خان نے ناظرین کی توجہ تو حاصل کی ہی ساتھ ہی انڈسٹری میں بھی اپنے نام بنا لیا خوشحال خان نے اداکاری کے ساتھ ساتھ موڈلنگ کے میدان میں بھی سب کی توجہ حاصل کی ہے تام یہ بات بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ خوشحال خان مشہور اداکار احسن خان کے رشتہ دار ہیں مشہور اداکار نومان اجاز کے زاویار نومان بھی اب ڈراموں کے ذریعے اپنی ایک پہچان بناتے دکھائی دے رہے ہیں سنگ ماہ میں اداکاری کی وجہ سے زاویار نے ناظرین کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے عالی میں ڈرامے بیروخی میں جلوہ گر ہونے والی اداکارہ رحمہ زمان نے ناظرین کو اپنے دل کا شنداز اور جاندار اداکاری کی وجہ سے حیران کیا تھا اداکاری کے ساتھ ساتھ موڈلنگ کرنے والی اداکارہ رحمہ زمان ایتلیوٹی بھی ہیں رحمہ کراجی سے تعلق رکھتی ہیں روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں